اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایک دن ایک حلقہ میں آپ کو خوش شامدید کہیں گے آج ہم موجود ہیں حلقہ نمبر 26 میں اور اس وقت ہم موجود ہیں مسلم لیک نون کے کیمپے جہاں کے امیدوار ہیں غلام سین گاما ان کے کیمپے ہم موجود ہیں یہاں پہ ان کے ووٹر سپوٹر بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے حلقے کے مسائل ہیں ان کے والے سے وہ ان کے ووٹر سپوٹروں سے پوچھیں گے اور غلام سین گاما سے پوچھیں گے پہلے بھی انہوں نے جو ترکیاتی کام کروائے ہیں اور اندا بھی جو ہے وہ ترکیاتی کام کروائیں گے پہلے ان کے ووٹر سپوٹر جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پانچ دسمبر کو جو ہے وہ کتنی لیڈ سے جو ہے وہ اپنے جو ہے امیدوار کو جو ہے ہم چار سو کی لیڈ سے رانا غلام سین گامہ کو کامیاب کریں گے اور یہ کامیاب ہو جائیں گے ہمارے ہلکے کے سارے مسئلہ امسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ رانا غلام سین گامہ جیتے گا اور شیئر پہ مہ رہے ہیں شیئر پہ مہ رہا ہے رانا غلام سین گامہ جیتے گا آپ بتائیے گا پانچ دسمبر والے دن الیکشن کے حوالے سے اپنے امیدوار کو کتنی اکسریے سے آپ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ پانچ سو کی لیڈ سے جتائیں گے ہم اللہ کے حکم سین گا اور سب بھائی جتنے بھی ہیں سپورٹر بہت خوشی سے جتائیں گے بہت خوشی سے جتائیں گے گامے کو سین گامے دیں نعرے وجن گے گامے دیں نعرے وجن گے انشاءاللہ آپ بتائیے گا آپ جو ہے ہلکے کے مسائل کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہلکے کے جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ مسائل سوئی گیس کا مسئلہ ہے یہاں پر جی سب سے لوگوں کے گھروں کے چولے نہیں ایک تو پریشر کام میں ابھی ابھی سردی شروع نہیں ہوئی جہاں تک سوئی گیس آئی ہوئی ہے تو دوسرا واقعی کچھ علاقے ابھی وہاں پائپ نہیں ڈالے تو یہ لوگوں کو چاہیے سوئی گیس لوگوں کو چاہیے اس کے علاوہ اپنا نکاسی آب ہے وہ بری طرح متاثر ہے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے اور جہاں نہیں ہے تو بلکل نہیں ہے شیورج کا اور نکاسی آب اپنا نکاسی آب اور اس کے علاوہ سوئی گیس اور اس کے علاوہ تارکول کی سٹکیں جو ہیں یہ باقی تقریباً کوئی لیکٹی فائی ایریہ ہونے والا ہے تو ہم تو یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو اپنا کینی ڈیٹا ہے گلام سین گاما انشاءاللہ یہ دن دھوگنی را چھوگنی جو ہے اس پر کام کریں گے انشاءاللہ جی بزرگو آپ بتہیے گا آپ جو ہے الیکشن کے والے سے جائے کن تیاریوں میں مصروف ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نا جب پانچ چھے سو بوٹ سے جیتیں گے انشاءاللہ اتنی لیڈ ہوگی انشاءاللہ یہ بوٹ ہے رہا ہے انشاءاللہ یہ نہیں ہے بھئی سب کو مانگے ہوئے نہیں ہے یہاں پر یہ مانگے ہوئے نہیں ہے انشاءاللہ پانچ چھے سو لیڈ ہوئے گے انشاءاللہ کاما صاحب قدم بڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم گاما صاحب کو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی لیڈ دیں گے اور یہ مسلم لیق نون کا قلعہ ثابت ہوگا یہ حلقہ اور دوسروں نے صرف دعوے کیے ہیں کہ ہم نئے پاکستان بنا رہے ہیں لیکن یہ واحد آدمی ہے حلقے میں اس پورے حاصل پر میں کہ جو نیا ہے جنگ ہے اور عوام کے ترجمہ نہیں کرتا ہے اور عوام کو ان سے بہت زیادہ میدے ہیں ہم میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ گاما صاحب نے جو جو یہاں پہ کام کرانے ہیں ان پہ خاص توجہ دی جائے سوئی گیس کا مسئلہ ہے سیوری کا مسئلہ ہے سولنگ کا مسئلہ ہے میٹر روڈ ہے جب انشاءاللہ گاما صاحب کامیاب ہو کہ ان لوگوں کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سے جائیں گے تو میاں صاحب ان کو خصوصی فنڈ جاری کریں تاکہ یہ ان لوگوں کی امیدوں پر پورے اتریں اور کامیابی ان سوام کی ہو مسلم لیگ نون کی ہو میاں صاحب کی ہو اور انشاءاللہ ہم گاما صاحب کو کم سو کم ہزار تک لیڈ دوائیں گے میرا یہ پتہ ہے سے بلائیں گے اسے ہلکے کے جو ہے یہ توٹل ووٹوں کے حالے سے بتائیں گے ستارہ سو ووٹ ہے اس ستارہ سو کوشن ہے جی بزرگو آپ بتائیے گا آپ کس وجہ سے جو ہے جو ہے غلام صاحب گاما کو جو ہے وہ پائن دسمبر کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے کوئی خاص بات بتائی گے خاص بات یہ ہے جی یہ پہلے ممبر بھی نہیں ہے اور اتنے سارے انہوں نے کام کرویا ہے سفیر جب رہایا ہے اور ٹیف ٹیل لوائی ہے شڑکوں بنائی گیا ہے جی اور جب بھی انس کو بلائیں حاضر ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو ووٹ دے رہا ہے جی ناظرین اپنے ووٹر سپورٹر کی جو ہے وہ بات تو جو ہے وہ سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پانچ دسمبر کو جو ہے وہ اپنے امیدوار جو ہے اور میاں غلام آہ غلام چین گاما کا جو ہے وہ پانچ دسمبر کو جو ہے وہ باری لیڈ کے ساتھ جو ہے باری اکسریت کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب کروائیں گے اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی جو ہے امیدیں ہیں ان کے اوپر بہت ساری امیدیں ہیں یہ الیکشن اگر جی جاتے ہیں تو اس کے بات جو ہے ووٹر سپورٹروں کی امیدوں کو کس طرح سے یہ پورا اتریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ جو دوست مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں میں ان کی سور سے بھڑ کر بھی ان کے امیدوں پر اتروں گا اس وقت میرے حلقے میں تقریباً بارہ تیرہ گلی ہیں اور میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی گلی میں ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں سی ورج کا نکاسی آپ کا وارٹر سپلائی کا سوئی گیس کا کام دورا رہ جائے اس وقت تک میں نے تقریباً سات آر گلی میں سوئی گیس کے پیپ ڈلوا دی ہیں کنیکشن لگ چکے ہیں کام چال ہوئے ریاستین پیرزادہ صاحب مہربانی کرتے ہیں ہمارے حلقے کے ایمین ہیں منسٹر ہیں اور آج سے تقریباً میں نے تین چار مہینوں سے وہ مجھے فنڈ دے رہے ہیں میں اپنی نگرانی میں لگو آ رہا ہوں جو رپورٹ ہوتی ہے میں ان کو کرتا ہوں سب انجینئر بغیرہ پورا عاملہ میرے ساتھ آون کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن کے بعد جو ہے نا میرا یہ پراتی پر ہوگا کہ سب سے پہلے کام 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 اور بس کام اور اس کے اور اس کے بعد جو دوست اعتماد کر رہے ہیں میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ دل میں رکھی ہوئی ہے کہ رات دو بجے تین بجے جب یہ مجھے فون کریں گے کوئی تکلیف ان کو ہوگی اس کو محسوس پہلے میں کروں گا اور میں اپنے حلقہ میں عوام کو اتنا شعور دے دوں گا کہ جو بندہ کسی مسئلے میں تھانے یا بلدیہ میں جاتا ہے تو وہ سارا دونتا ہے کہ کسی ممبر کو لے لوں کسی وکیل صاحب کو لے لوں نمبردار کو ساتھ لے لوں تو میرا کام ہو جائے گا میں اتنی اویرنس دے دوں گا کہ اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بندے کو ساتھ لے کے جائے وہ خود جائے گا اور اپنا جہاز کام میں وہ ڈنکے کی چوڑ پر کرا کے آئے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹر سپورٹوں کی بات بھی سنیے کہ ترقیاتی کام کروائے ہیں اور میں لوگوں کے ساتھ جو چلوں گا یہ لوگوں کے ساتھ چلیں یہ صرف پانچ دسمبر تک تو نہیں رہے گا یہ جتنے کے بعد اس کے بعد بھی رہے گا یہ میرا ماضی آپ کے سامنے ازویر صاحب اور سب دوست جانتے ہیں کہ پانچ دسمبر سے پہلے بھی میں یہی پہ تھا یہی پہ ہوں اور تقریباً پچھلے دس سال سے میں نے یہ سوشل کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے سے کوئی بندہ جو ہیں نرال نہیں ہے بے شک وہ میرے ہلکے کا ہے یا ہلکہ نمبر سیڈ والے ہلکے سے وہ آیا ہے اور وہ جس امید پہ آئے وہ میں نے پوری کی ہے جی بلکل یہ تھے غلام صاحب جو ہلکہ چھبیس کے جنرل کانسلر کے امید باہر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹگٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور بھی یہاں پہ ان کے جو ہے ووٹر سپورٹو موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے الیکشن اس وقت جو ہے وہ گہمہ گہمی روج پر ہے الیکشن کی تو اور بھی یہاں پہ ووٹر سپورٹو جو ہے وہ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آپ بتائے گا آپ پانچ دسمبر کو جو ہے وہ الیکشن کے والے سے کیا کہتے ہیں ہم ہلکہ نمبر ہماری 32 سال عمر میں زندگی میں ایسا لیڈر نہیں ملا جو ابھی الیکشن پر کھڑا ہوا ابھی کامیاب نہیں ہوا اس نے اتنے کام محلے کے اندر کرا دی ہے لوگوں کو اتنی صولت دے دی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی کام ہو رہے ہیں اور ہماری 30 سال کی عمر میں کوئی بھی ایسا لیڈر دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو الیکشنوں کے پہلے کام کرنا شروع کر دے دوسرے نمبر میں یہ بات ہے کہ مجھے انشاءاللہ میں دوسرے حلقے سے ادھر آتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس بھائی گلام سان کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایسا الیکشن لڑے گا اور رات کے دو بجے تین بجے جس ٹیم بھی ہم نے اپنے کام کے لیے بلایا ہے یہ بھائی ہمارے ساتھ گئے ہیں اور ہماری مدد کی ہے بے لوس بے طلب اور بینہ پیسے کے کوئی امداد نہیں کوئی کسی چیز کی طلب نہیں اور رات کے دو بجے بھی ہمیں تھانوں سے شڑوا کے لیا ہے اور ہمیں جندگی میں ایسا ہی لیڈر چاہیے جو ہمارے پیچھے آئے اور ہمارے محلے داروں کو رات کو سکون کی نیز سونے کے ملے ایسے لیڈر ہوں محلے میں چوری ڈکیٹی کوئی شہنی ہوگی اگر ایسا لیڈر آپ لوگ چنیں گے اس کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی یہ بے لوس بے مقابلہ کام جاب ہوں گے گامے دے نارے گامے دے نارے اے چون لٹے رہے اے چون لٹے رہے جب ذر کو آپ بتائیے گا آپ پانچ دسمبر کو لیکشن کے والے سے کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ گہمہ گہمی جو ہے وہ روڈ پہ رہا ہے اپنے مسائل کے والے سے بھی بتائے گا آپ کے حلقے کے جو مسائل ہیں اس کے والے سے جو ہے وہ مارے ناظرین کو اگاہ کیے جگہ کہ آپ کے حلقے کے جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ورگا کوئی لیڈر نہیں تھے جتنے بھی اس کے مقابلے میں گھڑے ہیں وہ زیرو ہیں انشاءاللہ وہ کچھ کسے قابل بھی نہیں ہے کچھ کرا نہیں سکتے جتنی اللہ تعالی نے اس نے ذہنی دیتی ہے طاقت دیتی ہے عقل دیتی ہے سوچ دیتی ہے کہ صرف غلام سین کو دیئے غلام سین ایسا انسان بے لوس خدمت کرتا ہے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے صرف اس کو ہے صرف لالچ اپنے حلقے کا لالچ ہے حلقہ ترقی کریں حلقہ اوپر جائیں حلقہ دیکھنے میں سارے لوگ دیکھنے کے آئیں بھئی اس کا حلقہ کیسا ہے اللہ تعالی اس کو طاقت دے اللہ تعالی اس کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی اس کو طاقت ادنی دے کے سب کو بگاہ کے کھڑا ہو جائیں خدا حافظ کچھ اور بھی وٹر سپورٹر ہمارا یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس وقت صرف اسوسیشن کے جو صدر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ حلقہ 26 کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جب بتائے گا آپ جو ہے حلقہ کے جو مسائل اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں الحمدللہ پہلے بھی بھائی ہمارے جنہیں بہت زیادہ کام کروا رہے ہیں جن کی وجہ ہم اس کے بہت زیادہ مشکور ہیں میعہ ریاض صاحب نے خصوصی پیار محبت سے گرانٹ دیا ہے جس سے ہمارے حلقے میں کام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ہم امید ہے کہ ہمارے مسائل جلد حال ہو جائیں گے دوسرا صرفہ اسوسیشن حاصل پور کے میں صدر ہوں اور ہماری صرفہ برادری کے اس حلقے میں ڈیڑھ سو ووٹ ہیں ہم پورے انشاءاللہ ڈیڑھ سو کا ڈیڑھ سو ووٹ بھائی کو تحفے میں دیں گے اور ہم ان کی حمیت کا اعلان کرتے ہیں جی نادرین جیسا کہ آپ ہیں کہ ووٹر سپورٹر کی بھی بات سنیے کہ وہ پانچ دسمبر جو ہے غلام صاحب کو جو ہے وہ باری اکسریس سے جو ہے وہ کامیاب کروائیں گے وہ اس لیے کامیاب کروائیں گے کہ انہوں ترقیاتی کام جو ہے وہ پہلے بھی کروائے ہیں ایندہ بھی یہ ترقیاتی کام کرواتے رہیں گے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس وقت ہم ایک شارٹ بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اگڑے ٹپے بیڑھونا آنگا رے دادی کے ڈانس پہ چھڑکی کا چانس موچے ہی موچے ڈی چکک ریز ہے کون نہیں یہ ٹیک ہے پورا شاکا ملیا ٹائت ہاتھ کر لو لے سپیکر پہ تم کے لگاؤ اس جن میں ہن لڑ مچاؤ مستر کا ہوتا کھو بھرا کے جاؤ کیوں موبائل ایس ٹو ہنڈرڈ اور ایس ٹو وفٹی کے ورلڈ فیموس پارفول سپیکر پہ اب میوزک بجے گا سب سے تیز میوزک کتنا لاؤڈ کے ناچے سارا کراؤڈ کیوں موبائل ایس ٹو ہنڈرڈ اور ایس ٹو وفٹی ساونڈ آلا سٹائل نیر آلا